ہیلو دوستو گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سب آسا کرتی ہوگی آپ سب اچھے ہوں گے تو ہو چکی ہے صوبہ کے شروعات بچے چلے گئے ہیں اسکول اور صوبہ کا اتنا جلدی ہربڑی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف انکہ جانا آفیس اور دونوں بچوں کو بھی سیم ٹائم ہے سب کا تو جلدی جلدی بچوں کے لیے لنج تیار کیا میں نے اور پھر اس کے بعد آگی سکون سے میں سب سے پہلے پینہ سٹارٹ کیا میں نے گرم پانی صوبہ صوبہ گرم پانی پیتی ہوں چاہ کی کوئی ایسی حیبٹ ہے نہیں میری کیسے میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ بھائی لوگ ہیں تو جب تک ان کو مطلب ممی کی بھی یہی حیبٹ ہے کہ جب تک ان کو چاہ نہیں ملے گی تو دن کی شروعات نہیں ہوتی تو ادھکتے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمارے گھر میں بلکل چاہ تو کسی کوئی مطلب ایسا نہیں کی کمپت سری ہے نہ ہیزمنٹ پیتے ہیں نہ میں پیتی ہوں اور جب بچے تھوڑا سو جلدی جلدی صوبہ ہربری رہتی ہے سکول چلے جاتا ہے اس کے بعد ریلیکس ہو کر بیٹھتی ہوں پھر سوچا لگے ہاتھ کام کر لیتی ہوں نہیں تو پھر اگر آلس آ جاتا ہے تو پھر وہ کام جتنا لیچ ہو گیا نا تو پھر لیچ ہو گیا پھر بچوں کے آنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا تھوڑی درے میں اچھانگ کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو یہاں میں کچن کلین کر رہی تھی برطن اور کچن تو رات کو ہی کلین کر لیتی ہوں لیکن پھر سوچا جلدی جلدی میں اتنا زیادہ میسی ہو جاتا ہے تو میں ہی کلین کر کے اب میں سب ان کو ارنج کر کے پراپر وہیں سامنے رکھ لوں گی جسے یوز کرنے میں ٹھیک رہتا ہے جب بھی جلدی رہتی ہے تو چیزیں سامنے رہتی ہیں تو کام اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو یہی سب میں یہاں رکھ رہی تھی اور مٹر اس سمیں اتنی زیادہ اچھے مل رہا ہے کچھا مٹر لا لیتی ہوں ابھی اور مٹر رکھے ہوئی تھی چھیلنے کے لیے تو یہ مٹر میں نے اتنی چھیل کے رکھ لی تھی اور باقی ان کو گیلے کپڑے سے سواف کر دیا تھا کہ آئل رہتا ہے نا تو آئل کے کارن کافی زیادہ اس میں چھک نہ ہاں جاتی ہے تو پوچھتے رہ تو پھر وہی کٹھا نہیں جمتا ہے اور باقی تو ڈبے نیچے رہتے تو ان میں اتنا نہیں ہو پاتا ہے اور یہ ہے کوٹنے والا جو میں ابھی جوال پور گئی تھی کچھ دن پہلے تو وہاں سمائی بہت ہی اچھا ہے بہت ہی یوزکول ہے مٹر میں نے سارے چھیل کے رکھ لیے تھے ابھی اور بھی رکھی ہے جو تو اس کو باندھے چھیلوں گی تو ان کو رکھیں سب سے پہلے میں ان کو رکھ دوں گی پریج میں مٹر کا یوزکول مطلب زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں یا تو کوہ میں سب سے اسپیسل ہوتا ہے ڈال فرائی سب کو بہت پسند ہے جو میں وہ جو بری ہوتی ہے بری ڈال کر اور مٹر مطلب بہت ہی اچھی ڈال فرائی ہوتی ہے کر کچھ سامان ہو گیا تھا سامان تو جنرل ہی ہم لا لیتے ہیں ڈی مارٹ سے لیکن یہاں ڈی مارٹ ہے نہیں تو ہمیں اوپن ہی سامان تھوڑا بہت جیسے جیسے نیڈ ہوتی ہے ویسے ویسے ہم لا لیتے ہیں تو وہی میں نے ان سے مغیا تھا ڈالیا بچوں کی نوڈلز ہو گئے اور ان کو پاپکارن کھانا تھا تو وہ بھی میں نے مغا لیا تھا تو ان کو میں الگ سے مطلب پیکچ سہیت اس میں رکھ دوں گی جب یوز ہو کا تب ہی نکالوں گی ابھی تو رکھا ہوا تھا چیزیں تو اس جبے کو میں نے یہاں پروپر اس میں رکھ کر اور اس میں بھی کچھ سامان رہتے ہیں جیسے مسالے وغیرہ کچھن میں کتنے سامان ہو جاتے ہیں تو وہی میں دیکھ رہی تھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے کہ سامان رہتا ہے پھر بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ سامان ہے اور وہ آ جاتا ہے تو یہ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ہیشٹرہ چیزیں نہ ہو جو پرانا سامان اس کو پہلے یوز کر لوں گی اور یہاں بھی چھوٹی چیزیں اتنی زیادہ کچھن میں ہو جاتی ہیں تو یہاں بھی میں کچھن پورا کلین کر رہی تھی اور ان کو تھوڑا بہت ارینج کر رہی تھی کہ ایسی تو ہوئی جاتا ہے اور تھنڈ اتنی زیادہ پڑھ رہی ہے اتنی زیادہ تھنڈ پڑھنے لگی بیچ میں تو مجھے لگا کہ نہیں اب ایک دو سوڑٹوں سے کام چل جائے گا باقی سوڑٹوں میں دھوڑ کر رکھ دوں گی لیکن پھر اسے وہیں گلر پڑھنے لگی ہے اور تھنڈ کا دین آلس والا ہوئی جاتا ہے پر یہ ہے کہ کاب میں لگ جاؤ تو لگ جاؤ کچن تو آل موسٹ میرا کلین ہوئی گیا ہے اور جب بچے آئیں گے تو پھر بچوں کے لیے جو بھی کھانا ہوگا تب ہی میں بناتی ہوں آنگے سے بنا کر نہیں رکھتی کیونکہ اس سے ہمیں سکول کا ٹائم بھی لیٹ ہو گیا ہے اب تھوڑا بہت برطن رہ گیا ہے تو ان کو بھی بات میں دھولوں گی اب آگائی ہوں میں صوفہ وغیرہ سٹ کرنے رات کو مطلب ایسا رات تک میں پورا بیسے ہی سب پھل جائے گا جہاں بچے آئے نا کہیں وہ کچھ نہ کچھ ہے وہ ادھر کرتے ہی راتے ہیں تو ایک بار تو سیٹ کرنا بنتا ہے کل سبجی بھی آگئی تھی سبجی لے آئے تھے ہم مٹر اور مولی اور بت ہوا تھی چنے کی بھاجی بھی مل لی تھی تو وہ بھی لالی تھی کیونکہ یہاں اب جا کر چنے کی بھاجی اب مل رہی ہے یہاں مجھے دیکھی تو میں نے موقع نہیں چھوڑا کیونکہ وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے تو وہ لاکر رکھ دی تھی اب اس کو چھاٹنے رہ جائے گا تو آرام سے چھاٹوں گی اس کو میں ابھی فیلحال بڑے چم میں کھول کر رکھ دوں گی ہوا لگ گی تو جلدی خرام نہیں ہوتی ہے بت ہوا بھی اچھی مل لی تھی تو بت ہوا کے پر آکھیں اچھے لگتے ہیں زیادہ تر میں پر آکھیں ہی بناتی ہوں اور تھوڑا چنے کی بھاجی میں بھی ڈال دوں تو اس کا ٹیسٹ انہینس ہو کے آتا ہے ماندہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ابھی فیلا کے رکھ دیا ہے اسے میں نے اب اسے پھر چھاٹوں گی پھر کٹوں گی تو یہ تو بات کا کام رہے گا پھلحال ابھی تو ساری سبجیاں مرچ رکھی ہوئی ہے اس کا بھی مجھے اچار رکھنا ہے مرچ لا لی ہوں اسے دھو کر میں نے رکھ دیا تھا ابھی مجھے گاجر لانا ہے گاجر کچار میرے ہوں سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو گاجر کچار بھی رکھنا ہے لیسن بھی ختم ہوئی تھی تو لیسن بھی میں ان سے مگھائی تھی کیونکہ لیسن کا یوز سب سے زیادہ ٹھنڈ میں لیسن کا یوز ہوتا ہے ہر سبجی میں مطلب زیادہ ہی ماترہ میں یوز کرتے ہیں تو ابھی یہ سب سبجیاں ارنج کرنے کے بعد اتنی مٹر ابھی اور رکھی ہے جس کو چھل لوں گی یا جب چھلنے بیٹھتی ہوں تو بچے آلرےڈی آ جاتے ہیں پاس میں کلائیے میں آپ کی حرب کرا دیتا ہوں تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے دیکھتے یہ کام تو ہو جاتا ہے مولی کے پتے مجھے تاجے لگ رہے تھے اچھے لگ رہے تھے تو مولی کے پتے کی سبجی بہت اچھی لگتی ہے تو وہ بھی میں نے رکھ لیا تھا جو تاجے تھے باقی تو میں نے فیک دیا تھا کیونکہ مولی کو کچھ کر کے اور اس کی سبجی گرمہ گر تبے میں ہی بناوں میں تبے ہی بناتے ہیں سرسو کے تیل سے وہ بہت ہی اچھے لگتی ہے گو بھی رکھی ہوئی تھی گو بھی اچھا تھی کہ گو بھی کا مسلحہ ہمارے ہاں بنتا ہے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے چاول کارتہ لگا کے تو سوچا تھا کہ بناوں گی پر بار نے بن نہیں پایا وہ کیونکہ آگے آپ کو بتاؤں گی کیوں نہیں بنا پائی پر یہ ریسپری میں آپ سے بلکل جرور سیئر کروں گی بہت ہی تیسٹی رہتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا گو بھی کی سبجی کھا کھا کر چھنڈ میں گو بھی کی سبجی کھا لیتے ہیں براتے کھا لیتے ہیں پس کو تھوڑا دیفرنٹ پی میں بنانا نا وہ اپنے لیے اور ہی اچھا رہتا ہے کچھ نہ کچھ گو بھی آتا رہی ہے پر دیلی سبجی کھا کر آپ پر اوپ جاتے ہیں رکھ دیئے تھے اب ان کو فولڈ کر کے رکھ رہی ہوں تو بچوں کے کپڑے بچوں کے علماری میں ہو جاتے ہیں اور ان کے کپڑے ان کی علماری میں میرے جو ڈیلی ویر رہتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک لانڈری بیگ ہے اسی لانڈری بیگ ہے یا باسکٹ ہے باسکٹ ہے لانڈری باسکٹ ہے اس میں رکھ دیتی ہوں تو اس میں صرف میرے ڈیلی ویر کپڑے رہتے ہیں اور باقی علماری میں تو کہیں باہر والے کپڑے رہتے ہیں پر ان کے علماری میں سارے ان کی الگ سیپ ٹریک علماری ہے تو یہ ہے لانڈری باس کے جس میں میں سارے کے سارے کپڑے رکھ دیتی ہوں دیلی ویر صرف دیلی ویر کے رہتے ہیں ساریاں کچھ دی ہوں تھی میں نے ڈرائی کلینگ کے لیے تو وہ میں کاؤنٹ کر رہی تھی کہ مدد ایک بار کاؤنٹ کرنا تو بنتا ہے کہ آپ نے کتنے دیتے بھائیہ دے گئے اور اب یہاں مجھے آج کرنا ہے بیٹ سیٹ چینج تو بیٹ سیٹ چینج کروں گی اور کپڑے بھی بہت زیادہ دھولنے کے ہو گئے تھے دھوپ ابھی اتنی تیج بیچ بیچ میں ہو رہی تھی پھر سے بھی چھنیا موسم ہو گیا تو کل دھولوں گی دیکھتی ہوں آج لگا تو آج دھولوں گی اور بیٹ سیٹ بچھانے کا ایک آپ سے میں ٹیکنک بتاتی ہوں ساری کارنر میں آپ نوٹ لگا دیجئے اور پھر بیٹ سیٹ آپ بچھائیں بہت ہی ازلی بچھتی ہے اور ایسی رہتی ہے پروپر ارنج رہتی ہے آپ اگر جب آپ کو چینج کرنا ہوگا تب ہی اوپن ہوگی اتنے کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو اب انہیں میں دیکھتی ہوں آج دھولوں گی تو آج دھولوں گی اتنے کل دھولوں گی کیونکہ ویٹ کرتی ہوں واسم مسین جب لگاتے ہیں تو جب تھوڑا کپڑے ہوئی جائیں اور یہ سام کو کپڑے لگا دیتے تو اب ان کو پھیلانا رہ گیا ہے تو اب چھت میں ہلکی ہلکی دھوپ نکلے تو چھت میں جا کر پھیلانا دوں گی اور اب آگے یہ باری جھاڑو پوچھا کی جو کی سب سے مس جو کام رہتا ہے ڈیلی پوچھا تو کمپل سری ہی ہے اور پوچھا اس سمیں میں پہلے میں ماب کا یوز کرتی تھی پر اس سمیں میں بیٹ کر اگر کر لیے تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی اکسسائز ہو جاتی ہے کہ پورے گھر میں آپ خود سے پوچھا لگاؤ بیٹ کر وہ بھی اور کلین بھی مجھے لگتا ہے زیادہ ہوتا ہے ہلکا گرم پانی لے لیتی ہوں اس میں ہلکا سا نرمہ ڈال دیتی ہوں یا صرف جو بھی رہا اور نمک بھی ڈال دیتی ہوں کبھی کبھی تو پوچھا لگاتے سمیں مطلب اچھے سے کلین ہو جاتا ہے پوچھا اگر ایک دن گائف میں مطلب ہاتھوں سے لگایا پوچھا سوبے سے سام ایسا ہی رہتا ہے اگر نہیں ہے کسی دن لگ رہا نہیں لگانا کھانج جاتا اس سمیں تو جھاڑو سے کام چل جاتا ہے سو گھر اس کام سے فری ہو گئی اور نہاں وہاں کے پوچھا تو اس سمیں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پوچھا گھر میں کچھ ایسا ہو گئی گھجنا کی پوچھا نہیں کرنا ہے ابھی کچھ دن تک تو ابھی بچوں بھی آگئے میں سکول سے چلتی ہوں کچھ بنانے کے لیے لنچ لنچ میں دیکھتے ہیں بچوں کیا کھانا ہے رات کو رائس کھانا تھا مطلب گئی آلی کوبک سبجی بنی تھی اور رائس تھا تو رائس بچ گیا تھا تو اب سوچو ہی رائس فرائی کر دو مٹا وغیرہ جال کے تو اچھا لگ گیا بچوں بھی کھا لیں گے تو یہ تھا میں نے چاپ کر لیا ہے مٹا تو چھلی ہوئی ہے بچے ہوا رائس اگر فرائی کر دو تو وہ جھٹ سے کیسے کھاتا ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کیونکہ سب کو بہت پسند رہتا ہے اور بچے تو دہی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں لیکن دہی سمیٹھان کسی جانے اتنا زیادہ دہی آوائی کر رہی تھی اور یہ رائس مطلب مجھے بہت پسند ہے کبھی بچ گیا تو بناتی ہوں ادر وائس جس دن کھانا بنانے کے اچھا نہیں ہوتی تو اس فیسلی رائس کو اسی صرف پوہ بنانے کے لیے رائس وائل کر کے اور پھر اس کا پوہ بناتی ہوں بہت چیسٹی رہتا ہے اور مچہ وغیرہ ڈال دو پورا بھریانی جیسے یہ ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے گرمہ گرم بچے بھی ہو جاتا ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں سب پسند کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے سو گائز ابھی تھوڑا سا ریش کرنے لگی تھی کھانے کے بعد اور اتنی زیادہ بیچ میں کیا تھا کہ گلن کم ہو گئی تھی بلینکٹ یہاں کے لئے سوپا میں بلینکٹ یہاں لکے رکھا ہے اور دیکھ رہا ہے دوری مون کیا کر رہے ہو اس طرح دوری مون دیکھا ہے آنے گیا ہے تب ہی چلتی ہوں پیوں گی کافی برطن رکھیں دھولنے کو اتنے باؤس کرنے کو چاہتا نہیں ہے تب ہی پاس پہلے کافی پیوں تب تک لگا دیتی ہوں پانی گرم ہونے کے لئے تو اس میں لگا دوں گی تو اسی گرم پانی سے برطن دھول جائیں گے بہت زیادہ ٹھانڈا ہے پانی دھی یہ دودھ وائل ہو رہا ہے کووی کا مسلحہ بنانا تھا جس کے لئے میں نے چاول بھیوا دیا تھا لیکن اب ساید اینکا بھی آج نا آئیں گے کل آئیں گے تو اب بچے کو جو کھانا ہوگا تو بہن ہی بناوں گے بچے کو ساف سے کیونکہ پھر وہ چاول کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو اب یہ آئیں گے تو یہ تو پھر کل بنا لوں گی دو بھر کو بنا لوں گی لنچ پہ تو وہ رات کو بھی ہو جائے گا کیا اس کو سمجھے کھانا ہے سمجھے رہن دیتے ہیں کل گاجر کا حلبہ بناوں گی تو بن گئی ہے میری کوپی آنے بے چوسن سے آگیا تھا پھر میں نے بچوں سے پوچھا کیا کھانا ہے تو انہوں نے میتھی کی پوری اپراتھا جو بھی بولا آپ جو بھی بنا دیں گی پر کھانا تو یہی ہے میتھی کی پوری اپراتھا تو میتھی کو چھاٹنے لگی اور میتھی چھاٹنے ہی نہیں سب سے بڑا کام رہتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے نا بنچ میں نہیں دیتے ہیں ایسے اوپن میتھی مل رہی تھی جس کو پھر وہ بہت ہی چھاٹنے مسکل ہو جاتا ہے پر کیسے ویسے کر کے میتھی کو چھاٹ لیا میں نے بہت ٹائم لگا اور ڈنٹھل تو ہٹانا پڑتا ہے کیونکہ پراتھے رہتے ہیں نا تو پراتھے بناو یا پوری بناو تو ڈنٹھل ہٹانے ہی پڑتا ہے اور میتھی کو دو تین پانی سے میں نے اچھی طرح سے واس کر لیا تھا کیونکہ بینہ دو تین واس کیے آپ نے یوز نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں مٹی رہتی ہے ریت رہتی ہے تو پھر یہی ساتھ ہی ساتھ جو بھی برتن تھوڑا بہت بچے ہوئے تھے وہ سارے برتن ہی میں نے دھل لیا تھے کچھ برتن جو تھے پہلے ہی اور چوپنگ ٹری رکھا ہوا تھا تو اس کو ایک بار واس کر رہی تھی کیونکہ رات کو رہتا ہے نا تو اس وقت ایک چوہ جو بہت پریسان کر رہا ہے تو وہ پریٹ فارم میں چھڑ جاتا ہے تو بینہ دھولے تو کوئی چیز یوز نہیں کر سکتی اب یہاں میں مہین مہین چوپ کر لوں گی میتھی کے پتے مدھر ٹھنڈ کا سیجن تو سب سے اچھا اسی لیے رہتا ہے کہ آپ کے پاس بہت چوائس رہتی کچھ بھی آپ بنانا ہو اور میتھی کے پراتھے ہی برا رہے چٹنے کے ساتھ بہت اچھی لگتے ہیں ہر چیز بہت اچھی آتی ہے تو ٹھنڈ کا سیجن کا تو اپنا ہی مجھا رہتا ہے مدھر بیرائیٹی مل جاتے ہیں سبجیوں کے مدھر لنچ میں بھی بچوں کو رہتا ہے نا کہ آپ نے میتھی کے پراتھے بنا دیئے باتھویا کے پراتھے بنا دیئے تو بہت پسند کرتے ہیں یہاں میں میتھی میں ایک کر دوں گی تھوڑا سا ادھرک اور لہسون کا پیسٹو بھی میں نے ڈال دیا تھا اس میں اور تھوڑا سا اجوائن ڈال دوں گی کچھ لوگ فرائے کر کے بناتے ہیں لیکن میں فرائے کر کے نہیں بناتی ہوں اور تھوڑا سا نمک ڈال دی پر آج نمک زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ چٹنی میں بھی نمک زیادہ ہو گیا تھا جیرہ میں نے یہ بھونہ جیرہ جو رہتا ہے اپن دہی میوز کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ملا دیا تھا تھوڑا سا حلدی بھی میں نے اویل ڈال کے مکس کر دیا تو پراٹھے جو رہتے ہیں نا اچھے سوفٹ پراٹھے بن جاتے ہیں حالانکہ لاسٹ میں میں نے پوری ہی بنایا تھا کیا ہوتا ہے دیو کو پوری پسند ہے آنے کو پراٹھے پسند ہے دونوں کا رہتا ہے تو پھر دونوں چیز میں نے بنائی تھی تو پوری بھی بنائی تھی پھر آنے کو پوری اچھی لگی تو پوری بھی بنا دی میں اور چٹنی میں آج بنا رہی ہوں سل میں کیونکہ سلکی چٹنی کا ٹیسٹ الگ ہی رہتا ہے بہت ٹیسٹ ہی آتی ہے تو اس سمیں تو زیادہ تر چٹنی میں سلکہ ہی یوز کرتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے مکسی میں تو بن جاتی پر وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو سل میں آتا ہے اور ٹیماتے وغیرہ سب اچھے آ رہے ہیں تو سلکی چٹنی کا الگ ہی مجھا ہے تو وہ میں نے سلکی چٹنی بنائی اور پھر اس کے بعد تھوڑا سے محنت لگتی ہے پر بہت ٹیسٹ ہی آتی ہے اگر آپ کے پاس ہوگی تو میں نے دو رکھیا ایک چھوٹی ہے یہ سیچی ہے کہ اس سے چھوٹی ہے اور ہری دھریہ کی چٹنی وغیرہ جو بھی بڑھانا ہوتا ہے میں اس سمیں پروپر سلکہ ہی یوز کرتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا ٹکوا بھی لیا ہے میں نے تو ٹکوانے کے بعد اور جلدی بن جاتا ہے اس میں بہت ہی جلدی بن جاتا ہے بہت ٹیسٹی رہتا ہے مسالے اگر سبجی میں جو بھی ہیں تو مسالے بھی میں اسی میں یوز کر رہی ہوں پیاج وغیرہ یا جو بھی کھڑے مسالے ترنت والے ہوتے ہیں تو اسی میں پیسٹی بہت ہی اچھا آتا ہے تو چٹنی بھی بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا ہے کہنے کو لگتا ہے کہ کب ہوگا لیکن بہت ایزی رہتا ہے جب آپ کرنے لگو تو آپ کی حیوٹ ہو جاتی ہے اور جروری نہیں کہ کبھی نہ کیے روت نہیں بنتا ہے اگر ٹرائے کرو تو سب چیزیں بن جاتی ہیں گاؤں میں آج بھی سل کا یوز ہوتا ہے دال وغیرہ بھی بڑے کی دال وغیرہ بھی سل سے ہی پیستے ہیں تو چٹنی بن گئی تھی اور یہاں بن کے ریڈی ہو گئی آلو کی سبجی بھی پھر میں نے بنا لی تھی آلو کی سبجی گرمہ گرم پوری اور چٹنی تو چلی آج کا پورا دین ایسا ہی رہا ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک جرور کریں گا کمنٹ کریں گا اور جو بھی ہمارے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سسکرائب جرور کریے گا تب تک کے لئے بائی بائی گوڈ نائٹ